اصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ اولاں تو میں مبارک بات پیش کرانگا جنابِ عزت ماب صوفی محمد صدیق صاحب زیدہ مجدہو دی خدمت اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور بہت ہی عظیم و شان محفلِ ملادِ مصطفیٰ دا انہیں اقاد فرمایا اور اِنہ دی محبت لوگاں دے دلان دے اندر کہ ایسے موسم دے اندر بھی ایسی پور رونک اور پور بہار قسم دی فضا دے اندر محفلِ پاگدہ انہیں اقاد ہیں بہت بہت مبارک تون ہو جی اور تاڑی پوری انتظامیاں معاملات رو اور بابا جی اور اندی طرف وہ حکم ہوئے ہیں جتنے بھی معزز مہمانہ نے گرامی آج دی اس سٹیج دی زینت بنے اور بندینہ چیز قلبی کیفیت دے نال جڑی گل کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسی سب جو آئے ہیں نا بابا جی اور اندی کاوش دے آئے ہیں مگر دعوت سنو مدینہ دے تاجدار دی محبت دی طرف آئی اندی اندر کوئی شگ نہیں کیونکہ بڑا عام شیر ہے تو سن دے رہے اندیوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سارے ملکے کہہ دو تو مزا آجائے گا ذرا کہ آتے ہیں وہی جن کو میرا جی کردہ ہے کہ ایک باری تجھے سارے انہی اچھی آواز نلکبو کہ اس گشکوری چکلی فضا گونج جائے کہ واقعی سرکار دا ملا دو ہے اے آخری جملہ پہلا میں کماؤں گا دوسرا تجھے کہنا ہے بطور تشکر بھی ہو جائے گا اور بطور ایک جذباتی کیفیت دے اندر بھی آ جائے گا کہ اے واقعہ تن سرکار دی محبت دا ایک گلشن سجی ہے جس گلشن دے اندر ہر دل کھچیا آ رہا ہے میں بڑے تحمل اور دیمے لہجے دنالگل کرنی ہے تو ساں ذرا تھوڑا جوشدہ اظہار کرنے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو اللہ تعالیٰ سلامت روی ایک ور یون آتے چاہ کے بھی آ کرنے کہ آتے ہیں وہی جن کو ایک ور پھر آتے ہیں وہی جن کو اندے جن شک نہیں رہ گیا کس ایک قسم دا بھی کہ اے جنے بھی آپاں سدے سدائے آئے ہیں سرکار دے بلائے آئے ہیں جتنے بھی محبوب دی محبوب دی محفل اندہ سجانا اپنی بارگاہ آلیہ دے در قبول و مرضور فرمائے آمین بابا جی کے حکم پر میں دوبارہ تمام مہمانہ نے گرامی قدر کا مشکور ہوں کہ وہ موسم کی ایسی صورتحال میں بھی انہوں نے شفقت فرمائی تشریف لائے حضرت علامہ مولانا محمد الطافر رحمان چشتی صاحب اور بالخصوص ہماری اسٹیج کی زینت بنے سلسلہ چشت کے عظیم چشک و جراغ آستانہ آلیہ صابریہ کے سجادہ نشین میاں سردار احمد صاحب صابری ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی ضعیفی میں اور موسم کی استغیر تبدل کی صورتحال میں تشریف لائے اور ان کے ساتھ میاں سر صاحب برجیو خان سے تشریف لائے ہم ان کے بھی مشکور ہیں پیر سگیہ سناؤلہ شاہ صاحب کے آپ نے تشریف لائے اور ہمیں حضرت بخشی جتنے بھی علماء اکرام ہیں سب کے نام لینے حضرت علامہ محافظ مہار علی فروقی صاحب قریض الافکار آمن نقشبندی صاحب قریض اقبال فریدی مفتی فیصلہ یاد نقشبندی صاحب میں تمام کا جن کے نام لے سکا اور اس وقت جن کے نہیں ان سب کا میں سمیم قلب سے شکر گزار ہوں ایک برسورہ فاتحہ تین برسورہ اخلاص پڑھ لیں اس کے بعد شیخ فضیلت و شیخ دعا فرمائیں گے اور پھر آزان ہوگی آزان کے بعد یہی نماز ادا کی جائے گی پھر یہاں پہ لنگر کا انتظام ہوگا سب بیلی لنگر کھا کے جائیں کوئی بیلی لنگر کھائے بغیر نہ جائیں پہلے دعا کر لیے نا دعا دعا نام کے شکر دوردار دعا 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 دعا